اسلام علیکم نظر چوہان آپ کے ساتھ فورس نیجرسی سے رابطے میں حالات پاکستان میں بلکل اسی طرح پچیس کروڑ کو بار بار سات لاکھ مادر چوٹ سور جو سات لاکھ کی مادر چوٹ سور فوج ہے وہ پچیس لاکھ کو بھڑکا رہی ہے کہ تم یار دیکھو ہمارا مقابلہ کر کے دیکھو ہم تو تمہارے چوکی دار تھے بندوقیں ہمارے پاس ہیں طاقت ہمارے پاس ہیں ہم ہی کرشمہ ساز ہیں ہم ہی جو چاہیں گے کریں گے آج کمیشنر نے بھی اپنا بیان بدل لیا جرام صاحب اس کے وہ پی اے شیئے کی بچی کو اٹھایا گیا کیا کچھ نہیں کیا گیا قاضی نے بھی دوارہ آسد تور اور ہم لوگوں کی گریفتاری کا کہہ دیا کہ جو جو لوگ میرے خلاف بول رہے ہیں فائز بھوسڑی کے خلاف بول رہے ہیں وہ بھی اندر ہو جائیں شاہد جمیل ایک لاہور آئی کورٹ سے بہت خوبصورت جج ریٹائر ہوئے ہیں کیا زبردست اس نے بار میں تقریر کی ہے میں کہتا ہوں وہ تقریر ہر جنگ آدمی کو سننی چاہیے کہ پاکستان کے معاملات پھنسے ہوئے کدھر ہیں یا آپ میری کتاب پڑھیں آپ کو اس سے بہت کچھ پتہ لگے گا بڑی اوورسیز پاکستانی اس کے لیے تو وہ بہت ایک سستی کتاب ہے کہ what is going wrong in the system in پاکستان اور اسے کیسے کریکٹ کیا جا رہا ہے اور یہ کیوں خرابی جو ہے یہ کیوں ملٹیپٹائے ہوتی جا رہی ہے صرف شاہد جمیل نے کا چند لوگ ہیں civil bureaucracy, military bureaucracy, politicians and business جنہوں نے کنٹرول کیا ہوئے جنہوں نے داندلی فراٹ سے اپنا تسلط credit lines ان کو ملتی ہیں جہاں کی تنین وغیرہ پہلے بھی پاکستان میں ایسے ہی ہوا تھا 22 خاندان بنے تھے اس کے بعد بھی پھر ایک بہت اچھی کتاب ایک شاہد دامی شخص نے لکھی تھی فوت ہو گئے ہوئے ہیں اب انہوں نے لکھی تھی who owns پاکستان جس میں اس نے cartels کا جس میں اس نے تفاق پاؤنڈری ان سب کے اور جو پاکستان services limited یہ جو ہٹیلز ہیں پرل کانٹینٹل میریٹ وغیرہ کس طرح پینٹس پہ rather moved یہ ہاشوانیز نے جنرل زیا سے لیے تھے اور کس طرح نوازری وغیرہ نے اپنے loan adjust کروائے تھے اور کس طرح مجھے پتہ ہے کہ cooperative سے انہوں نے settlement کی تھی یہ سارا system ہی ان کے گردی چل رہا ہے اور آئی ایم ایف جب بھی کہتی ہے جی کہ آپ اپنے کوئی ہمیں کوئی ان کو subsidies نہ دیں یہ نہ کریں دیکھیں آئی ایم ایف کو سب سے بڑی چیز جو کہنی چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ corruption ختم کریں سارا پیسہ drain out or development کا corruption میں کیوں یہ دیکھیں کیسے وہ گانڈ سا سور سا وہ بلو رانی کچھا کونڈوم ڈلڈو سا ایسے ایسے گاڑی سے اتر کے جا رہا تھا دس ڈھائی ووٹری ان کو ملے ہیں اب دیکھیں امران خان جب آئی ایم ایف کی ٹیم اس کے پاس جاتی تھی جیل میں بھی گئی اس کے پاس تو وہ کوئی چھنکرہ اور وہ کوئی ریوڈیاں بیچنے نہیں ادھر جاتے تھے وہ امران خان کو confidence لیتے تھے امران خان is very right جو critsize کر رہے ہیں آپ پھر یہ بتائیں پھر اس فوج سے پوچھیں کہ آپ یہ بتائیں پھر کہ کیسے پاکستان میں اٹھالیس بیلین کا روز لون بڑھ رہا ہے اور صرف تیتیس بیلین کافرز میں آ رہا ہے کتنا کتنا ٹریجک ہے یہ سارا معاملہ کہ اٹھالیس بیلین ہو رہا ہے کتنا سارا deficit میں آ رہا ہے پھر سارے کا سارا development بجٹ تو آپ کی سیلریز وغیرہ میں چلے جائے گا ٹھیک ہے نا جی تو اس سے اس فوج سے نجات حاصل کرنی پڑے گی یہ تو آپ شکر کریں کہ یہ فوج جونسی ہے پاکستان کو کوئی نیچرل طریقے سے چلانے پہ یا فینینشلی وائبل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی ادروائز تو انہوں نے شیر شاہ سوری بنے رہنا تھا اور ہمیشہ کے لیے مسلط رہنا تھا آپ لوگ سٹکوں پر آئیں آپ لوگ احتجاج کریں پی ٹی آئی نے پھر جمعہ والے دن احتجاج کا اعلان کیا ہے فرنٹیر میں پی ٹی آئی ایک فرمیڈیبل فورس بن کے ابرے گی کل ایک مجھے ایک شخص نے ویڈیو بھیجی تھی گلگت بلتستان سے جہاں کچھ لوگ نعرے لگا رہے تھے نہ ہمیں چاہیے پاکستان نہ ہمیں چاہیے ہندوستان ہمیں آزادی چاہیے ہم انڈیپینڈنٹ کاشر کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے نا جی اور یہ جو کشمیر کا علاقہ ہے اور یہ سارے یہ بلکل انڈیپینڈنٹ ہوں کشمیریوں کو بھی اب پتہ لگ گیا ہے کہ انڈیا کا تسلط اسی طرح کا ہے جس طرح اگر پاکستان میں ہم گئے تو پاکستان میں بھی یہی بدماشی ہونی ہے انڈیا کشمیر پہ بھی اگر آج پلیویس آئیٹ ہو تو دونوں میں سے کسی کے ساتھ بھی جانے کو نہ مانے اور کشمیر انڈیپینڈنٹس کی بات کریں یہ اب چیزیں وائبل ہی نہیں رہی ہیں پچیس کلوڑ کی پاپولیشن ان کو چند سات لاکھ بدماشوں نے اپنے نرغی میں لیا ہوئے اور اس کا بہت سپل افیکٹ ہوگا میں آپ کو بتا دوں جو لوگ خودکشی کرنے والے ہیں ایک وہ مجذوب لڑکی کا بتاتا ہوتا ہوں میں اس کو بھی میں کہتا ہوتا ہوں اس کو پینک اٹیک ہوتے ہیں جب بھی ہوں تجھے پینک اٹیک نواز گھنڈہ گھنڈے میں تیرا ٹوہ ماروں گا اس سے مجھے یاد آگیا کل ایک صاحب کا فون آگیا کہتے ہیں آپ نظر بول رہے ہیں میں کہا جی ہاں بلکل کیا خریت ہے میں نے سر آپ سے ٹوہ مروانا ہے میں نے کہا آپ کا باپ فوت ہو گئے وہ باپ آپ کا ٹوہ نہیں مار رہے ہیں کہتا ہے کہ کون جی وہ میں کہا یار پاکستان ملیٹری فوت ہو گئی ہے باپ آپ کا ٹوہ مارنے کے لیے ہے تو کہتا ہے میں نے آپ کو اپریشیٹ کرنا تھا کہ واقعی پچیس کروڑ جانس ہی ہے یہ ٹوہ مروانا رہی ہے اور ہم لوگوں کا بڑا قصور ہے ہم لوگوں کو یہ سزا ملنی چاہیے یہ بڑا پلین سا سٹریٹ سا معاملہ ہے اس میں کوئی سائنس نہیں ہے کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے گانڈہ شانڈہ آپ دیکھیں مریم گشتی کل پنجاب اسیمبلی کا اجلاس کرا رہی ہیں سارے لوٹے لپاڑے خریدے ہوئے ادھر بیٹھ جائیں گے پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آتی ان لوگوں کو کیسے چین آتا ہے ان لوگوں کو مرنے کا ڈر نہیں ہے ان لوگوں کو بالکل بھی نہیں یہ علم کہ یار یہ ہم بڑے بھی ہو گئے ہیں یار ہم نے لائف لوس بھی کر لی ہے تو ہم ابھی بھی لوگوں کے حق کھا رہے ہیں آپ انٹرسٹ کیے جاتے ہیں شاید جمیل سے پوچھا گیا کہ آپ کا اسٹیبلشمنٹ سے کتنا انکھ واسطہ رہا اس نے کہا صرف دو دفعہ ہوا ہے ایک دفعہ تو میں جب بننے لگا تھا تو یہ چڑیا گھر میں مجھے بلایا گیا اور ایک افسر نے کہا کہ اس نے کہا میں نے کہا نہیں 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 نو 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 میں انٹرسٹ نہیں ہوں میں جیڈیشل کمیشن کے بعد آپ میرے سے بات کر سکتے ہیں اس کے بعد انہوں نے ذاری بات ہے کیا کرنی تھی کہا جی آپ کی بڑی اچھی رپورٹ ہے آپ بہت اچھے جا جائیں یہ وہ یہ فروغ عرفان کو جب بنا رہے تھے نا تو میں نے چڑیا گھر میں کچھ واقف تھے ان کو کہا دلو کتھو حرامزادو اب تم یہ کچھے سچھے جوکی کے اس کی وہ ہے نا وہ فرنچائز تو میں نے کہا اس جوکی کی جو کچھے سچھے ہیں وہ کیا انڈر ٹین کیا بکواسیات ہیں انگ ٹین کتے کی ہے تو تو میں نے کہا کہ دلو یہ بدماشیاں یہ گھنڈا گردیاں یہ کتھ پنے نہ کرو کسی نے اپنے بچوں کا نہیں سوچا کسی نے آنے والی نسلوں کا نہیں سوچا کسی نے اپنی ماں دھرتی کا نہیں سوچا ہر ایک نے سوچا یار میرا رات تک کا گزارہ بہت اچھا ہو جائے اور اس نے ملٹیپلائے کیا ٹونٹی یئرز کو کمنگ جس میں اس نے کہا کہ ایک عرب ہو جائے دو عرب ہو جائے اتنا ہو جائے میں تو کل حیران ہوا کہ محمود چکزئی نے جب کہا کہ بلوچستان میں کوئی تین لوگوں کو ایک ایک عرب روپیہ دے کے جتایا گیا کمال ہے ویسے یہ حرامزادے فوجی ملٹری سور کبھی یہ سیاستدان بھی اپنے بناتے ہیں کبھی یہ سرداروں کو بھی خریدتے ہیں تو یہ تو شابش ہے ترین صدام ترین جیسے بچے جو نئے ینگ لوگ اٹھے ہیں فوج کے خلاب میں نے آج ایک یہ بھی سوال پوز کیا ہے اس میں کہ یہ فوج کی ضرورت کیا ہے یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے ایک بچے نے کہا کہ جی اگر فوج نہیں ہوگی انڈیا حملہ اوہ انڈیا نے کس پہ حملہ کرنا بابا ہاں امریکہ نے قبضہ کر لیا افغانستان پہ ویٹنام پہ عراق پہ لیبیا پہ قبضہ کر لی ہے ہوئی نہیں سکتا ہے عوام تو وہی رہنے ہیں ہاں اسرائیل آخریت تک جا رہا ہے کہ وہ بھی اس لیے کیونکہ وہ ادھر سے ان کو بڑی تکلیف اٹھتی ہے انڈیا کو تو ادھر سے تکلیف نہیں اٹھ رہی یہ بلکہ پچیس کروڑ مزاہمت کریں گے ادھر بھی ڈھائی ملین مزاہمت کر رہا ہے گازہ میں اور اسرائیل کا پلان ہے کہ ڈھائی ملین کو نیند موت کی نیند سلا دیا جائے it is very terrible human times میں history کو آج کل میں کتاب بہت اچھی ہے کہ Algerian novelist کی پڑھنا ہوں آج وی لوگ کا ٹائم ختم ہو رہا ہے تو لہٰذا میں کل اس پہ تھوڑا سا دب سر کروں گے بڑی interesting کتاب ہے اس نے وہ times لکھے ہیں جب Algeria آزادی کی طرف جا رہا تھا اور جب ایک نہ چاہتے ہوئے کچھ لوگ میرے جیسے اس نے اپنے آپ کو بھی اس میں کہا ہوا تھا وہ بہت اچھی novelist ہے یہاں USA میں ہی رہتی ہیں کہ وہ اس کا حصہ بنیں آپ کچھ تاریخی اعتبار سے کچھ events کا حصہ بنتی ہیں بہت بڑا سرکس ہو رہا ہے شو ہو رہا ہے پتے سے آپ tiny سے ہیں یہ منیرہ مصری بالکل لنگ کی size کا ہے اس میں ٹیک ہے جی یہ ہمیں لنگ گمائی جا رہا ہے بندوق پہ زور پہ کرتا پھر رہا ہے آپ کھل کر بولیں ان کے خلاف کھل کر twitter پر بولیں کل بھی میں نے challenge کیا تھا آج بھی میں challenge کرتا ہوں کوئی سات لاکھ سور سات لاکھ سوروں پر مشتمل فوج میں سے ایک بندہ کوئی مجھے بتا دے جس نے resign کیا جو چیف سینئر کے اخلاف بولا کہ اس نے کہا جی کہ ہم غلط کر رہے ہیں جنرل زیا کے وقت تو اکثر ہوتا تھا اور پھر وہ لوگ resign کرتے تھے کہ وہ کہتا تھے کچھ لوگ کہ ہمیں سیاست میں نہیں آنا چاہیے دیکھیں یہ فائز بھوسڑی جو ہے یہ سیاست میں military کو لا رہے ہیں اور کہاں کہہ رہا تھا فائزہ بات دھرنے سے آپ کا کیا تعلق ہے یہ ساری رامزدگی ہیں کچھ لوگ کلوس پہ کہہ رہے تھے کہ جی نہیں بھوسڑی کو بے شک نکالو نکلو لیکن یہ سلمان تاثیر کی طرح کیوں نہیں کرو بھٹو نے بہت غلط کام کیا تھا کہ ان کو دائرہ اسلام سے نکالا تھا ان کو مرتد کہا جاتا یہ کوئی یہ کوئی طریقہ ہی نہیں ہے کہ آپ وہی روٹس پکڑ کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی ایک اور نبی بنا کے آپ ایک اور یہ انگریزوں نے پلانٹ کیے تھے انیس سو چالیس میں تیس میں یہ حرام زادے یہ ریزولوشن پاکستان کے میں یہی تھے یہ قاضی کا باپ جو ہے کادیاں نہیں ہونے کہ نہ تھے قاضی فائز بھوسڑی کا باپ محمد دل جناہ کے نزدیک یہ سارے یہ بھوسڑی کے سر زفرولہ شفرولہ وہ ملوائے ٹھیک ہے نا یہ جو سپین میں ایمیسوٹا پوٹا اس کی جو پوٹی وائف ہے تو لہذا ان ساری چیزوں کو اس تناظر میں دیکھیں ایک ریلیجن کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ایک مسلک اس میں بنایا جائے تو یہ مسلک تھا اس کو تباہ اس کو یہ کہنا ہی نہیں چاہیے تھا کہ یہ دائرہ ان کو مرتد کہنا چاہیے تھا کہ یہ مرتد ہیں کوئی یہ مذہب نہیں ہے yes we accept Christianity as مذہب we accept Jews اور باقی سارے مذہب ہم مانتے ہیں میں تو ہندویزم کو بھی کوئی مذہب نہیں مانتا ہے یہ ہمیں ایک سٹوری بنائی ہوئی ہے یہ مہا باہر تھا اور یہ ساری سٹوریاں گھڑ گھڑ کے ایک cultural heritage چل رہی ہے traditions چل رہی ہیں ہزارہ سال سے جن کو مذہب کا نام دے دیا مذہب ویسے بھی moral bindings ہیں ایک moral construct ہے basically اخلاقی construct جو اس وقت گر گئی ہوئی ہے تو لہٰذا یہ فائز بھو سڑی کو دمائیں فائز بھو سڑی کو الٹا ٹانگیں جس طرح کے سلمان تاثیر کو ٹانگا تھا اگر یہ اس طرح کی حرام صدگیاں کرتے ہیں ویسے تو عجیب سی بات ہے کہ شہزاد اکبر بھی قادیانی ہے وہ بھی اس کے خلاف درخواست دی تھی یہ سارے گند کے ڈھیر ہیں بہرحال جی آپ پچیس کروڑ کا فیصلہ ہے کہ آپ نے کتنی دیر اور ان سے ٹوئی مروانی ہے مرنا تو آپ نے ہے یہ ہے یا کھڑے ہو کے نعرہ تکبیر اللہ اکبر بلند کر کے ان پر چڑھائی کر دیں سرکفن پر باندھ کے تو یا پھر ٹانگیں اونچی کر دیں ہے اور ان سے ٹکا کے اپنی بند مروائے اللہ نے جو کھڑا